جاوید احمد غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ سیمینار میں خطاب کیا جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا تو وہاں پہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے سنسٹیف ٹاپکس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فقہ انفی میں گستاخی رسول کی صدا قتل کوئی نہیں ہے اور یہ حقیقت بات ہے ابھی تو مفتی تکی عثمانی صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے مارخان ناصر نے چڑھا دی بھی ہے زائد الراشدی صاحب کے بیٹے نے اور جب سلمان تحصیر والا ایشو آتا تو ان سے نیجی محفل میں پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے فقہ انفی میں تو گستاخی رسول کی صدا قتل نہیں ہے اور وہ آڈیو لیک ہوگی چڑھ گی پھر ان کو آتماں پڑ گئے یہی بات جب غامدی صاحب نے مفتی منیب الرمان صاحب سے اور دیوبندی علماء سے کی تھی کہ بتائیں فقہ انفی کو آپ فالو کرتے ہیں فقہ انفی میں تو گستاخی رسول کی صدا قتل ہی نہیں ہے تو آپ کس فقہ کو لے کے چل رہے ہیں تو آگے سے اس بات کا جواب نہیں کہتے ہیں یہ تو ہی جائل ہے یہ تو منکرین حدیث ہے یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیب آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو دھاڑی پوری نہیں ہے اس کی تو شلوار نیچے ہے اوہ تو گالہ جواب دے کانی نہ کرا تو وہ پھر تو وہ میں بتا لگے کہ غامدی صاحب کے بیٹا وہاں پہ ڈسکیشن کرنا تو وہ جس یعنی روستم پہ کھڑا تھا نا اس کے پیچھے وہ دیوار تھی نا اس کے پر ایک بڑی سی ڈھال تھی اور دو تلواریں لٹکیوی تھی اور ایک تلواراں لی جائے گا دیکھو مولوی درس نہ دیا کرے جا کے تو کہتا ہے وہ جب ڈسکیشن شروع ہوئی وہ کہتا ہے آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھا اور وہ تلوار اتار کے اس کا گلہ کاٹنے لگا کہ تو گستاخی رسول ہے تو لوگوں نے اسے پکڑا بڑی مشکل سے سر یہ روئییں ہیں جو آپ نے پیدا کی ہیں جو آج ہم کہہ رہے ہیں جی مارا نام آ رہا ہے ف اے ٹی ایف میں ہم بہت پہلے سے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے نان سٹیٹ ایکٹرز کو روکیں ورنہ گلی گلی قتل عام ہوگا ظاہر ہے جب جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی اور مولویوں کی حکمرانی ہوگی تو پھر یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے سر اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے آدمی حکومت نہیں آ رہی ہے ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرقے کے آدمی حکومت آ رہے وہ دوسرے والے کو چھوڑے گا not at all کبھی نہیں چھوڑے گا لہٰذا اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی کہ مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے ورنہ سب سے پہلے آپ کی زندگی اجیرن کر دیں گے صحیح بات ہے اجیرن کر دیں گے حقیقت بات ہے